بھارت کو ہر محاصر سے ناکامیوں کا سامنا مودی سرکار کو ایران نے بڑا جھٹکا دے دیا چابہار ریل منصوبے سے بھارت کو نکال باہر کیا بھارتی میڈیا پر شدید واویلا کانگریس راہنماؤں کی بی جے پی پر حکومت پر کڑی تنقید اصل ایوڈیا ہندوستان نہیں نیپال میں ہے بھگوان رام ہندوستانی نہیں نیپالی تھے نیپال کے وزیراعظم کے پی شرما نے چونکا دینے والا بیان دے دیا کہا ہندوستانیوں نے حقائق مسکے بیان کے بعد رام کی جائے پیدائش اور رام مندر کے دعوے پر سوال کھڑا ہو گیا بھارت مسلسل دہشتگردی کروا رہا ہے عمران خان بارڈر کھول کر مودی کی خوشنودی چاہتے ہیں وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ کا بیان کہاں وزیراعظم بتائیں شاکت خانم میں کتنے غریبوں کا مفت کرونا ٹیسٹ ہوا کو مزید ٹھیکے دے کر نا اہلی کا انام دیا گیا پی ٹی آئے رہنما حلیم عدد شیخ کا پیپلز پارٹی کے خلاف لارکانہ سے احتجاجی تحریک کا اعلان بلاول زرداری کے بیانات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے والد پڑے لکھے اور بڑی شخصیت تھے سینما کے باہر ٹکٹ نہیں فروغ کرتے تھے حلیم عدد شیخ نے فضل رحمان زرداری سے ملاقات کو احتجاجی مارچ کی پلاننگ قرار دے دیا پاکستان کے لیے خوشخبری تیل اور گیس کے نئے زخائر دریافت ہو گئے نیجی کمپنی نے ٹل بلوک کو ہارٹ میں کروڈ آئل اور گیس کے زخائر دریافت کرنے کا اعلان کر دیا نئے زخائر سے ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ مقفیڈ گیس حاصل ہوگی تین ہزار دو سو چالیس بیریل یومیا خام تیل حاصل ہوگا لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیشی تین سال میں پہلی بار مناظر صرف سما پر سخت سیکیورٹی میں ایٹی سی لائے گیا خطرناک ملزمان کی طرح پیش کرنے کے بجائے ملزم کو رہداری میں گھوماتے رہے عزیر دیگر ملزمان اور عدالتی عملے سے باقچیت بھی کرتا رہا وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کامینہ کا اجداز سیاسی معاشی صورتحال مسئلہ کشمیر سمیت پانچ نکالتی ایجنڈے پر گفتگو جاری عید الازہ کی خصوصی ایسو پیس پر بھی غور کیا جائے گا ای سی سی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی سپریم کورٹ نے حکومت کو شگر ملز کے خلاف کاروائی کی اجازت دے دی سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتنا تین ہفتے کے لیے موطل وفاقی حکومت نے پیٹرولیم بہران پر بھی کمیشن بنانے کا اندیا دے دیا عدالت نے کہہ دیا حکومت عدالتی فیصلوں تک شگر ملز کے خلاف کوئی حتمی حکم نہیں جاری کر سکتی اہتصاب عدالت میں پارک لینڈ ریفرنس کی سمات عاصف علی زرداری کے وکیل فاروق اچنائک کے نیب کے دائرہ اختیار پر دلائے کہاں نیب نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس کیس کی تفتیش کا آغاز کیا آئین کی آرٹیکل چار کے مطابق عاصف زرداری کے خلاف یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا عدالت نے درپاس پر سمات 21 جولائی تک موتل کر دی جالی اکاؤنٹس کیس کے ایک اور ریفرنس میں زرداری پر فرد جرم کی تاریخ مقرر تھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس میں چار اگس کو فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی تعداد دو ماہ بعد دو ہزار سے نیچے آگئی چوبیس گھنٹے میں صرف ایک ہزار نو سو اناسی کیسز ریپورٹ ہوئے پچاس افراد جان سے گئے لاہور میں اس سال پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا راوی ٹاؤن کے ڈھائی سال کے بچے میں پولیو کی تصدیق ہو گئی بچہ انتقال کر گیا پنجاب میں روہ سال پولیو کیسز کی تعداد چار ہو گئی کراچی والو لوڈ شیڈنگ سے جان چھوٹنے والی نہیں کے الیکٹرک کو بشلی بندش کا نیا پہانہ مل گیا ترجمان کے مطابق ایک یونٹ پر ٹیکنیکل فالٹ آنے سے بشلی کی پیداواری صلاحیت کم ہو گئی کم نقصانات والے علاقوں میں آرزی لوڈ مینجمنٹ کی جائے گی مسئلہ کب حل ہوگا یہ نہیں بتایا دیپارٹمنٹ کرکیٹ بند ہو گئی سوئی سردن گیس سے وابستہ 33 کرکیٹرز بے روزگار ہو گئے کھلاڑیوں کا سوئی گیس آفیس کے باہر احتجاج تی ٹوینٹی اور ون ڈے ٹیم پہ کپتان بابر آزم بھی نکالے جانے والے کرکیٹرز میں شامل کرکیٹرز کا وزیراعظم عمران خان سے ملازمت بحال کرنے کا مطالبہ انگلینڈ کو کرکیٹ کا عالمی چیمپئن بنے ایک سال بیت گیا دوہزار انیس کے ورلڈ کپ فانل میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا تھا میچ کے بعد سوپر اوور بیٹ آئے ہونے پر باؤنڈریز کی بنیاد پر انگلینڈ پاتے قرار پایا تھا اللہ کی شان ملتان کا خاص قسم کا عام زائی کے اور رنگت میں منپرد پہچان قدرتی طور پر یہ عام شوگر پری اور غزائیت سے بھرپور ہے اور حیران کر دینے والے نظارے ہریالی ہی ہریالی بہتے شفاف جھرنے خوش آپ کی وادیے سون خوبصورتی میں اپنی مثالہ وادی کو مری ٹو بھی کہا جاتا ہے جو جائے بیوانہ ہو جائے موسیقی موسیقی